سری کو خیبر پختنخواہ کے ظلہ ہریپور میں واقعہ ایک سرسبز و شاداب علاقہ جس کے مشرق میں ہریپور مغرب میں غازی تربیلہ شمال میں گدون امازائی اور جنوب میں حسن عبدال واقعہ ہیں یہ گاؤں اسلام آباد سے تقریباً 45 کلومیٹر کی گوری پر شمال کی جانے واقعہ ہیں کوہ گنگر پر واقعہ ہونے کی وجہ سے کاؤں کا بیشتر حصہ پہاڑی اور دشوار گزار ہے یہاں پر بسنے والی قوموں میں سب سے بڑی قوم قوم مشوانی ہے جو کہ سید ہیں جن کا شجرہ نصب حضرت امام جعفر صادق رحمت اللہ علیہ سے جا ملتا ہے قوم مشوانی کے علاوہ یہاں ایوان برادری، پجر برادری اور دیگر قومیں بھی آباد ہیں جو ہن کو زبان مولتے ہیں یہاں پر آباد سب اقوام بھائیچارے اور اتفاق سے رہتے ہیں اور غمی خوشی دکھ درد میں ایک گزرے کا بھرپور ساتھ دیتے ہیں اس علاقے کے رہنے والوں کا زیادہ تر ذریعہ معاش کھیتی باری، بلازمت اور کاروبار ہے بیرون ملک حصول رزق کی خاطر بڑی تعداد میں نوجوان رہائش پذیر ہیں اور ملک کے ہر شعبہ میں بھی اپنی بھرپور صلائیتوں اور ذہانت کا بھرپور مظاہرہ کر رہی ہیں اس گاؤں کو اولیاء کرام اور صوفیاء کرام کی سلزمین بھی کہا جاتا ہے یہاں حضرت سلیمان شاہ رحمت اللہ علیہ، عرف لنڈا بابا حضرت سید احمد شاہ رحمت اللہ علیہ، حضرت سید طیب شاہ رحمت اللہ علیہ اور کئی اولیاء کرام اور شہادہ کرام کے تاریخی مظاہرات ہیں اس گاؤں نے ملک و قوم کو بڑے بڑے نام دیئے ہیں جن میں جسٹس سفدر شاہ، چیف جسٹس قسلام آباد ہائی پورڈ، جناب اثر من اللہ، نصر من اللہ، پیر سابر شاہ اور کئی اور نام ہیں سیاست میں بھی یہاں سے بڑے بڑے نام سامنے آئے ہیں جن میں پیر سابر شاہ، سابقہ چیف منسٹر خیبر پرتو رپا اور ایڈوائزر ٹو پرائم منسٹر اور موجودہ سینیٹر اور تین بار کے منتخب ایم پی اے رہ چکے ہیں موجودہ وقت میں یہاں کی ایم پی اے فیصل زمان جہازوں والا گروپ اور امین اے عمریوب خان وفاقی وزیر برائے پانی و بجلی یہاں کے منتخب نمائندے ہیں اس گاؤں میں تعلیم کا مسئلہ ہمیشہ سے رہا ہے پچیس سے تیس ہزار کی عبادی والے علاقے میں لڑکیوں اور لڑکوں کا کالج نہیں ہے جس کے لیے طلباء و طالبات کو ہریپور غازی اور پاکستان کے دوسرے شہروں کا رخ کرنا پڑتا ہے موسم کے لحاظ سے یہ گاؤں سیاہوں کا مرکزیں نگاہ رہا ہے چونکہ سطح سمندر سے پینتیس سو فٹ کی بلندی پر ہونے کی وجہ سے یہاں کا موسم سرد رہتا ہے عمر خانہ کنڈی سے لے کر بسو میرا بکا گدوالیاں کھیروچ نارگاہ تک یہاں ایک ہی قوم قوم مشوانی عباد ہے جو بہت مہمان نواز اور اچھے اخلاق کے مالک ہیں موسیقی 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 موسیقی